ہرام قرار دیا اس وقت ہمیں سوٹ کے متعدم اسوٹ کو نہیں کرنے کاروبار خرید و فرو جس پر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور جس پر انسانی رندگی کا دعوامدار ہے کہ انسان اپنی ضروریان خریدنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے سامنے والے کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ سامنے والے کے پاس کچھ ایسا مال ہے کہ پوہ مال دے کر کوئی دوسرا مال خریدنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر ایک انسان رہتا ہے کچھ مزدوروں کو اپنے کام پر رکھتا ہے اپنے گھر میں مددگی گزارنے والا اپنی کچھ امارات کو اپنی کچھ چینوں کو لوگوں کے لیے قرائے پر دیتا ہے شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں کے جزا جزا محکامات بیانتی ہیں اس کی پوری تفصیلات بیانتی ہیں مسلمان کی یہ رفتداری بنتی ہے کہ ان معاملات کو جب وہ آدھا کرنے لگے تو اپنے والاہ سے ان کے مسائل دریام کر کے ایک ان معاملات کو آدھا کریں جب ان سے ہٹ کر کے وہ معاملہ کرے گا خلاف اسلام معاملہ ہوگا اور خلاف اسلام معاملہ کرتے ہیں جو جیر اس کے گھر میں آئے گی وہ حرام کی جیر ہوگی جب حرام کی جیر انسان کے پھیٹ کے انتر جائے گی اس کے عبادت بھی اتبول نہیں ہوگی دوستو اور بزرگوں یہ روزہ اس روزے کے دریئے جہاں مقصود یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوا انسان کے اندر آ جائے خلاف کاری سے وہ بچے لوگوں کو دھوکہ دہی سے بچے غلط واحد نہ کرے کاروبار کے اندر بھی ان جیروں کا اس کو حکم دیا گیا کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیئے عربی کے اندر غبن کہہ دیں دھوکہ نہیں یہ لفظ کو دھوکہ کو غبن کہا جاتا ہے جب کاروبار میں کسی کو دھوکہ دیا جائے دھوکے بھی کی دھوکے گی بھی کہ یہ ایک قسم میں بیان کی گئی ایک تو دھوکہ یہ ہے کہ آدمی پورے مال کو اچھا مال کر کہہ کر بتلائیں جس مال کی مدد ختم ہو چکی ہے اس کو بھی بیج دے جو مال کم قیمت کا ہے اس کو بڑی قیمت کا بتلا کر بیجے جو مال چھوٹی کمپنیوں کا ہے یا چھوٹی ممارک کا ہے اس کو بڑی کمپنیوں کی طرف منظور کرتے ہوئے یا اس کو بڑے اچھے مال تیار کرنے والی کمپنی ملکوں کی طرف منظور کر کے بیجے یہ سب دھوکہ دھوکے بھی یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے گاہ کو جب ناپنے اور دولنے کا موقع آئے اس میں بھی دھوکہ دھئی سے کام ہے دھوکہ دھئی کو افتیار کرنے والا ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مالات میں جلے جاتے ہیں ایک کاروباری نگان لگایا ہے بیٹا ہے اناج بھروک کر رہا ہے درکار ایسان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس اناج کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اوپر کو سوکہ ہوا مال تھا اندر کو بھکا ہوا گیرہ مال تھا پوشا یہ تم نے کیا کیا کہاں کے بارش ہوئی تھی حضرت اس لیے میں نے کہاں میں نے سوچا کہ جہے یہ سوکہ مال اوپر رکھوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروایا یہ گیرہ مال تم کو اوپر رکھنا چاہیے تھا اور سوکہ مال اندر رکھنا چاہیے تھا لوگ سوکہ مال کم وزنی سمجھ کر لیں گے اور تم ان کو دھوکہ دے دوگے ان کو دھوکہ دے دوگے جو ہمیں دھوکہ دے وہاں میں سے نہیں کاروبار کے اندر اموان لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کامیان تاجر اس کو سمجھا جاتا ہے آج کل کی اسطلاح میں سرمایہ دارانہ نظام کی اسطلاح میں کامیان تاجر اور کامیان سلسمن ہوئے جو اپنے ایک کہاک کو کسی طرح سے پٹا کر اس کے گرے باندھے اور اگر کہاک واپس سلا گیا تو اس کو کامیان تاجر نہیں سمجھا جاتا اس کو اچھا سلسمن نہیں سمجھا جاتا کیوں؟ اس لئے کہ اس کے سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیا دوستو اندھر لوگو سامنے والے کو دھوکہ دے کر مال بیچنا یہ کامیابی کا مہیار نہیں ہے یہ مہیار اگر ہے کسی کی نصدی کامیابی کا تو سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہو سکتا ہے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کماؤ جس طرح سے چاہو کماؤ پیسہ جمع کرو جس طرح سے چاہو پیسہ جمع کرو حلال طریقے سے پیسہ آئے کہ حرام طریقے سے ہمارا کام پیسہ جمع کرنا ہے اسی لئے ان لوگوں نے انسان کو اس جانور سے تشویر دی کہ ایسا جانور جو صرف جہے مال جمع کرنا سیکھے یہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلام کے اندر دھوکہ دے کر کسی کو دھوکے میں ڈال کر غلط بات بجلا کر کے چھوٹ بول کر کے کاروبار کرنا یہ اچھی جیس نہیں اس کو حرام قرار دیا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجیر کے لیے اس تجارت کرنے والے کے لیے اس کاروبار کرنے والے کے لیے پشنبری دیا ہے وہ برمایا التاجر السدوک الہمین مع النبیین والسزیقین والشہدہ یوم القیامہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ سچا تاجر امانتار تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے امانتاری کے ساتھ تجارت کرتا ہے سیامت کے دن اس کا حجب ان کے ساتھ ہوگا انبیاء سدیقین شہدہ کے ساتھ ہوگا تجارت کر رہا ہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اپنی لیے پیدا جوا کر رہا ہے دنیا کی ضرورت سمجھ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی اس کی نجات کو بتلا رہے کہ تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم صحیح کی جانت دو کاروبار صحیح طریقے سے دو سچی سچی بات دو حقیقت حال بیان کر دو جو بات حقیقت ہے اس کو لوگوں کی سامنے بیان دو چنانکہ قرار ہو دھوکہ ہو چھوٹ ہو خیالت ہو یہ تمام جنہیں اگر کاروبار کے ساتھ فیلک بھی ہیں تو وہ کاروبار خرام ہے اسلام نے پیسہ جمع کرنے کو غلط نہیں بتلایا لیکن صحیح طریقے پر پیسہ جمع کرنے کا حقیقت دیا ہے پیسہ آدمی کے دھر میں آئے صحیح طریقے پر آئے غلط طریقے پر جب پیسہ آتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ آب کے پاس بہت زیادہ مال کی شکل میں ہو اس کے اندر کوئی برکت نہ ہو اور وہ لمحوں کے اندر دباہ ہو جائے لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اس حرام مال کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی جو مال غلط طریقے پر انسان کے گھر میں آتا ہے اس لیے شریعت کا پورا دو اسواق پر ہے کہ حلال طریقے سے کاروبار کیا جائے کسی کے ساتھ جب بولی ہو جائے آپ نے کوئی چیز بیج تھی سامنے والے کی ہو گئی ہو چیز وہ آپ کی نہیں ہے آپ کو پھر حد نہیں مہتنی کہ آپ اپنی زبان بدل دیں آپ نے کاروبار کر لیا بات پکی ہو گئی اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ وہ چیز اس کی ہو گئی آپ نے ایک چیز ایک آدمی کو بیج تھی وہ سامنے والے کی ہو گئی وہ پھر آپ کی نہیں ہے پھر آپ اس کو راضی کر لی ہیں ایک بات واپسی کے لیے آپ اس کو راضی کر لیں یہ دوسری چیز ہے اس کو راضی کیے وہ چیز آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں کسی دوسرے کو پروپ کر رہے ہیں اس کے لئے یہ جو پیزہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے خرام کا پیزہ ہے اور خرام کا پیزہ جب آتا ہے زندگی کا سکون میں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں آخرت کی زندگی بھی برباد جب آتا کر دیتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی بھی بچی اندخیز ہے موسیقی نے بھی 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 بشیر